کانپور کانڈ پر ایک اور اہم خلاصہ ہوا ہے شارک نام کے شخص کی تلاش کی جا رہی ہے ہسپری شیٹر شارک کی تلاش تیز کر دی گئی ہے فیلال ہسپری شیٹر شارک ابھی فرار چل رہا ہے کانپور کننوچ اور لکھنو تک اس کی تلاش کی جا رہی ہے بولیس نے دس سے بارہ لوگوں کو حراست میں لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی گھٹنا اس طلقے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کانپور میں ٹرین پلٹانے کی کوشش کی گئی اس جگہ کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ذرا یہ تصویر آپ دیکھئے اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس کے پیچھے کس طرح کی سادش تھی اور دس سے بارہ لوگوں کو اب تک حراست میں لیا گیا ہے کانپور کانپر اس وقت ایک بڑی جانکار یہ ہے کہ شارک نام کے ایک شخص کی تلاش کی جا رہی ہے یہ شارک ہسپری شیٹر بتایا جا رہا ہے اور یہ ابھی فرار چل رہا ہے اور اسی لیے پولیس کی ٹیم لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح شارک تک پہنچا جائے اور اس سے پوچھ تاج کے آدھار پر کئی چیزوں کا خلاصہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہرے یہ دیکھ یہ کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ریلوی ٹریک کو اس کی کچھ تصویریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور یہ کچھ مارکنگ بھی اس پہ نظر آ رہی ہے اس مارکنگ کو لے کر بھی جانچ چل رہی ہے یہاں پر آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ یہاں سیلنڈر ملا تھا پیٹرول ملا تھا اور بارود نما کچھ پدارت بھی برامد کیا گیا تھا اور اسی کے ذریعے آروپ یہ ہے کہ کالندی ایکسپریس کو ڈی ریل کرنے کی سادش تھی اب دیکھیں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سترہ دنوں میں یہ تیسری سادش ہے کیا ریلوی پر آتنکیوں کی نظر ہے نو ستمبر کو اچبیر راجستان ٹریک پر سیمنٹ بلوک لگائے گئے آٹھ ستمبر یعنی کل کے دن کانپور اتر پردیش میں ٹریک پر گیس سیلنڈر رکھا گیا تھا رات کے وقت کی یہ گھٹنا ہے 23 اگست کو اس سے پہلے پالی راجستان میں ٹریک پر سیمنٹ کی بلوک لگا دیئے گئے تھے اور اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی گھٹنا ہے اور ویڈیو سامنے آ چکے ہیں جس میں جان بوچکر ٹریک کو عوروت بیدہ کیا جاتا ہے بڑے بڑے بولڈر ڈال دی جاتے ہیں کچھ لوہے کی راڈ ڈال دی جاتی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے ٹرین ڈی ریل ہو جائے کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی سادش چل رہی ہے کیا اس کے پیچھے آئی ایس آئی ایس کے خوراسان موڈیول کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیا اس کے پیچھے لون گلف آٹیک کی پلاننگ ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت سرکشہ ایجنسیوں کی دماغ میں ہیں اور کسی کے آدھار پر جانچ ہو رہی ہے اور کانپور کانپر ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے شروعاتی جانچ میں آتنگ کی سادش نظر آ رہی ہے مارے سوتر یہ بتا رہے ہیں سادش رچنے والا سیلف ریڈکلائیز ہو سکتا ہے سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری ہے اس سادش میں خوراسان موڈیول کا شک ہے پاکستانی آتنگ کی فرات اللہ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بھارت میں ٹرین کے ذریعے تباہی کی دھمکی اس شخص نے دی تھی یہ فرات اللہ نام کا ایک آتنگ کی ہے اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اور اس میں بھارت نے اس نے جو ہے ٹرین کے ذریعے تباہی کی پہلے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد جس طرح کی یہ گھٹا سامنے آئی ہے بشش روپ سے یہ کانپورو والی گھٹا اس سے پہلے بھی بولڈر اور پتھر لگا کر جس طرح سے ٹرین کو پلٹنے کی کوشش کی گئی ڈی ریل کرانے کی کوشش کی گئی اور اب ٹریک پر سیلنڈر بارود اور پیٹرول کے ملنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لون ولف پلان تھا ہمارے سوتر یہ بتا رہے ہیں سرکشہ ایجنسیوں کے ان کو سندے ہے اس بات کا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو سیلف ریڈکلائز ہو اس نے یہ چیزیں کی ہیں اب ذرا دیکھیں دو تسویریں ایک طرف کانپور میں سیلنڈر اور پیٹرول برابد ہوتا ہے ریلوے ٹریک پر اور دوسر طرف اجبیر میں سیمنٹ بلوک لگا دیے جاتے دو سیمنٹ کے بڑے بڑے بلوک لگا دیے گئے اور مالگاڑی کو پلٹنے کی کوشش کی گئی وہ تو غریمت ہے کہ مالگاڑی ان دونوں بلوک کو چیرتی ہوئی توڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن اگر یہ مالگاڑی ڈی ریل ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ نقصان ریلوے کو بڑا ہوتا اور سیدھے ہم رکھ کر رہے ہیں میرے سیوگی ابیجیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اجمیر سے ان کی طرف ہم چلتے ہیں ابیجیت ذرا وستار سے بتائیے کس طرح سے وہاں پر بلوک لگائے گئے تھے اور کیا اس کے پیچھے بھی اسی طرح کی سادش تھی جیسی کانپور میں یا دوسری جگہ پر گھٹنا ہے نظر آ رہی ہے کہ ٹرین کو ڈی ریل کرنے کا پریتنک کیا گیا ہو دوسری جگہ پر ڈی ریل کرنے کا پریتنک کیا گیا ہے یہی وہ دونوں آپ ڈ 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 ٹریک ہیں جہاں پر دونوں ہی جگہوں پر موسیقی 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 ایسے بھی ڈی ریل ہو جاتی کیونکہ لوہے کا یہ بھاری بھرکم سلنڈر ہے اور یہ جس طرح سے ایک شتگرست ہوا ہے اور اگر اس کی وجہ سے ٹرین کو نقصان پہنچتا یا ڈی ریل ہوتی تو سیکڑوں یاتری جو اس ٹرین کی الگ الگ ڈبوں میں سوار تھے ان کی جان آفت میں پھس سکتی تھی کب کب اس طرح کی حادثیں ہوا ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک گرافکس کے ذریعے سترہ دنوں میں یہ تیسری سادش ہے جس کے بارے میں خلاصہ ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ذرا اس کو آپ سمجھ لیجئے 9 ستمبر کو اجبیر میں ابھی حالی میں راجستان ٹریک پر سیمنٹ بلوک رکھا گیا اور مال گاڑی کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئے 8 ستمبر کو اس سے پہلے کانپور اتر پردیش جس کا ہم نے ذکر کیا ٹریک پر گیس سلنڈر رکھ دیا گیا اس کے آس پاس سے پیٹرول اور بارود جیسی کچھ چیزیں بھی برامت ہوئی ہیں اور اس کے پہلے ٹریک سے ٹرر کی جو پاکستانی سادش ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری آئی پاکستانی آتنکی فرانت اللہ گوری کا ایک ویڈیو سامنے آیا وہ ویڈیو وائرل ہوا اس ویڈیو میں ریلوے ٹریک کو نشانہ بنانے کی بات یہ شخص کر رہا تھا یہ آتنکبادی ہے فرانت اللہ گوری اور ہتھیاروں کے ساتھ تباہی کے دوسرے طریقے یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ٹرین کو ریلوے کو نقصان پہنچانا ہے ٹرین کو ڈی ریل کر کے تباہی پھیلانے کیلئے فرانت اللہ اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہے کہہ رہا ہے اور ہتھیار کے علاوہ تباہی کے دوسرے طریقے بھی یہ اپنے ویڈیو کے ذریعے جو اس طرح کے ریڈی کلائز لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہے اکشردھار حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے فرانت اللہ کوئی سامانی وقتی نہیں ہے آئیس آئی کا بہت ہی خاص مانا جاتا ہے خطرناک آفنگوادیوں میں سے ایک ہے رامشورم کیفے بلاس سے بھی فرانت اللہ کی تار جڑے ہوئے ہیں یعنی بھارت میں اس طرح کے حملے کروانے میں وہ پہلے بھی شامل رہا ہے اور اس لئے سرکشہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ اس کے ویڈیو کے بعد کوئی وقتی یا تو سیلف ریڈی کلائز ہوا جس نے اس طرح کی بارداد کو انجام دیا یہ یا پھر یہ لون ولف اٹیک تھا اب ذرا دیکھئے یہ کردار کون کون سے ہو سکتے ہیں جس کی طرف نگاہ جاری ہے فرطلہ گوھری ہے باکستانی آتنکی ہے جو ٹریک اڑانے کے لیے کہتا ہے ایک شارک نام کا شک سے جس کی تلاش کی جارہی ہے ہسٹری شیٹر بدماش ہے اور اس کے سادش میں شامل ہونے کا شک ہے اس کو پکڑنے کی کوشش پولیس کر رہی ہے اور ایک گننا نام کا شک سے یہ کانپور سادش کا ایک سندگت ہے فلان پولیس نے اس کو حراست ملیا ہے اور اس سے پوچھتاچ کی جارہی ہے یہ تین کردار ہیں جن کے آس پاس پولیس کی جانچ ابھی ہے اور اس کے آگے بھی سرکشہ ایجنسیاں جانچ میں لگی ہوئی ہے کیا یہ ریل جہاد ہے کیا کانپور میں گودھا جیسے کانٹ کی سادش رشی جا رہی تھی کیا یہ بھارت کے خلاف آتنکیوں کی کوئی نئی چال ہے جس میں اب نشانے پر دیش کی ریلوے اور پٹیوں کا مہا جال ہے یہاں اب جانچ ٹیم موقع پر پہنچی ہے آئی بھی اپنے سٹیف اور ڈاک کے ساتھ سادش کی بھول سونگ رہی ہے ہمارے سبھی پرشتہ دکاریوں نے موقع کا معاینہ کیا ہے اور ہم لوگ چیزوں کو گمبرتہ سے دیکھ رہے ہیں بارود رکھا ہوا پیٹرول رکھا ہوا ماچیس رکھا ہوا یہ گودھرا بنانا چاہتے تھے دراصل کانپور سے دیوانی کے اور بڑھ رہی کالندیا ایکسپریس اور ٹرین میں سوال یادتیوں کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ دور سفر کرنے کے بعد ان کا سامنا ایک سازش سے ہوگا انور گنج کاز گنج ریلوے روٹ پر رویوار دیر راج جیسے ہی شیو راجپور اور رکھتری پورا کے بیچ تیز رفتار سے دورتی کالندی آگے بڑھ رہی تھی تبھی اس روٹ پر LPG کا بھرا ہوا سیلینڈر ریل کی پٹری پر رکھا ہوا تھا قریب آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر جیسے ہی موڈری کراسنگ کو ٹرین نے پار کیا اس بھری سیلینڈر سے کالندی ایکسپریس ٹکراتی ہے اور زوردار دھماکہ ہوتا ہے چوکانی والی بات یہ بھی ہے کہ یہاں گھٹنا اس تھل پر پیٹرول سے بھری بوتل سندگ بیگ میں مانچیس اور بارود ملتا ہے یہ وہی سیلینڈر ہے جو کی وہاں پر ریلوے لائن پر ملا تھا اسی سیلینڈر کو رکھا گیا تھا کالندی ایکسپریس کو اڑانے کے لیے موقع سے جانچ ایجنسٹی کو ٹریک کو لوہ سے رگڑنے کے نشان ملے ہیں آس پاس کی جانچ کی جانچ بھی کی گئی تو بھرا ہوا ایل پی جی سیلینڈر بھی مل گیا مانچیس پیٹرول سے بھری بوتل بھی یہی سے برامد ہوئی کہ اندری منتری گررات سنگھ اسے گودھرا کان جیسے گہری سازش بتا رہے ہیں کہ سیلینڈر پھٹتا بارود رکھا ہوا پیٹرول رکھا ہوا مانچیس رکھا ہوا یہ گودھرا بنانا چاہتے تھے کانگریس کی جبان نہیں کھلتی کیا ٹولکیٹ کیا ڈائریکٹر کانگریس تو وپکش جانچ ایجنسیو پر سوال اٹھا رہا ہے جس مٹھائی کے دبے سے بارود ملا پولیس اس دکاندار کے مالک تک بھی پہنچ چکی ہے یہ کنوج کے سیارا مٹھائی کے دکان کانپور پولیس کاریب دس سندگدوں سے اب تک پوچھتاچ کر چکی ہے ساتھ ایک گھٹنا ستھل کے آس پاس کے کئی سی سی ٹی وی بھی کھنگا لے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے تین مہینے میں کئی ایسے ماملے لگاتار سامنے آئے ہیں ساتھ ستمبر دوہزار چوبیز کو اندور جبالپول اوور نائٹ ایکسپریس ٹرین بے پٹری ہو گئی ستتائیس اگست دوہزار چوبیز کو رائے باریلی کے پاس بھی ایسے ہی ٹرین پٹری سے اُتر گئی اٹھارہ جولائی دوہزار چوبیز کو ڈیب روگر چنڈگڑا ایکسپریس کے بارہ ڈیب بے پٹری سے اُتر گئے چار کی اس میں موت ہوئی تیسا جولائی کو بھی ہاورہ مومبئی میل حادثہ ہوا جس میں دس ڈیب بے پٹری سے اُترے اور دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ خود ریل منتری نے حالی میں ریل کی پٹری سے ٹرین اُترنے پر سازش کا شک جتایا تھا سوال ہے کی آخر یہ بھارت کے خلاف کوئی بڑی سازش ہے کانپور سے تشار شیواصتا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زیمیدیان 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 زیمیدیان